موسیقی کشتہ جاز سے تیار کیا ہوا یہ ایک بہترین مرکب آپ کے سامنے تیار ہے اس میں ہم نے بہت سارے گستہ جات ڈالے ہیں اور بہت ساری اکسیری چیزیں ڈالی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جہاں پر کوئی بھی نسخہ کام نہیں کرتا جہاں پر کوئی بھی چھوٹا موٹا جڑی بوٹی کا نسخہ کام نہیں کرتا وہاں پر یہ دیے جاتا ہے گستہ جات بہت سارے لوگ بناتے ہیں بہت سارے لوگوں نہ کھائی بھی ہوں گے بہت سارے لوگوں کو حضم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نسخہ صحیح سے پچھتا نہیں یا پھر مریض کا مزاج گرم ہوتا ہے اور نسخے کا بھی مزاج گرم ہوتا ہے تو کئی سارے لوگوں کو کشتہ کھانے کی وجہ سے کسی کو خارج خجلی ہو جاتی ہے کسی کو اسکن پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو جریان دھات وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو گرمی اور خشکی اور شوزاک وغیرہ ہو جائے کرتی ہے فوڑے فونسیاں ہونے لگتی ہیں تو کئی لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ ان کے مزاج کے حساب سے وہ صحیح نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو گرمی خشکی پہلے سے ہی ہوتی ہے اور پھر یہ گرم اور خشک کشتہ جات والے نسخے دے دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو الٹا نقصان ہو جائے کرتا ہے تو میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کسی کا مزاج بہت زیادہ گرم ہو یا اس کی عمر کم ہو یا پھر اس کا پیٹ خراب ہو تو وہ کشتے کا نسخہ بلکل بھی یوز نہ کرے اگر یوز کرے تو پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کر لے باقی کی ساری پروگلم کا ٹھیک ہے میں نے کئی سارے نسخے دیئے ہیں گرمی دور کرنے کے پیٹ ساف کرنے کے دھات رو ہو گئے ان سبھی سمجھیاں کو ٹھیک کر لے باقی طاقت بڑھانے کے لیے آپ کشتجات والے نسخہ بنا کر استعمال کریں تو یہ جو نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جن پہ کوئی سی نورمل دوائی کام نہیں کرتی اور ان کی ایج جو ہے وہ 35 سال سے اوپر ہے اوپر چاہیں کتنی بھی ہو لیکن کم نہ ہو ان پہ یہ نسخہ کام کرے گا ٹھیک ہے جن کا مزاج تھنڈا ہے یا بلغمی ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر درم مزاج ہے تو پہلے وہ گرمی کو دور کریں پیٹ کو ساف کریں جب گرمی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے فائدے سننا ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ جن لوگوں کی ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ویرے واہنیوں کو مضبوط کرنا جو ویرے واہنیاں ہوتی ہیں جہاں ویرے ٹھہرتا ہے ویرے کو ارش ہوتے ہیں اس کو یہ مضبوط کرتا ہے اس میں ٹھہراو پیدا کرتا ہے ویرے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے ٹائمنگ بڑھاتا ہے اور اس پر ہم کاؤنٹ بڑھائے گا شکرانو کو بڑھائے گا ویرے کو گاڑا ہوئی کرے گا اس کو کھانے کے لیے مغلز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ خود ایک بہترین مغلز ہے اور اگر اس سے پہلے آپ مغلز کھا لیں گے بیرے گاڑا کرنے کا تو اور بھی اچھی بات ہے نہیں تو یہ خود ہی ایک بہترین مغلز ہے یہ منی کو بھی گاڑا کرتا ہے اس نسخے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو لوگ شکر سے پریشان ہوتے ہیں شکر والے مریض جن پہ سیکس پروبلم کی کوئی دبائی کام نہیں کرتی اور شکر کی وجہ سے جو کمزوری آجاتی ہے مردانہ کمزوری اس پہ یہ نسخہ بہترین کام کرتا ہے شکر والے مریض کو اکثر پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اسابی کمزوری آجاتی ہے مسانہ میتہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے ویرے کوش ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس کے لئے یہ نسخہ بہترین کام کرے گا جن کو پیشاب کی پروبلم رہتی ہے بار بار اور ان کے گردے کمزور ہیں اس کے لئے بھی یہ نسخہ زبردست کام کرے گا یہ جو نسخہ ہے دوستو انتشار پیدا کرے گا سختی پیدا کرے گا جو لوگ 35 سال سے کم عمر والے ہیں وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے اور جن کو تھوڑی بہت پروبلم ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہیں تو وہ اس کو یوز نہیں کریں کیونکہ اس کی طاقت اس سے برداشت نہیں ہوگی لیکن اس کو کھانے سے پہلے پیٹ اور گرمی دور ہونا بہت ضروری ہے پیٹ کی سمجھ سے آہل ہونی چاہیے پیٹ ساف ہونا چاہیے پاچن کے لئے تیز ہونی چاہیے تندرست ہونی چاہیے تاکہ اس کو دودھ اور گھی حضم ہو سکے اور یہ نسخہ بھی حضم ہو سکے ٹھیک ہے اور گرمی نہیں ہونی چاہیے گرمی اگر ہو تو پہلے وہ گرمی کی دوائی استعمال کر لیں تو یہ نسخہ میں پچھلے کچھ دنوں سے بنا رہا تھا میرے پاس تین بندوں کا میرے پاس آرڈر تھا ان کے لئے میں یہ نسخہ بنا رہا ہوں یہ لگ بگ آج تیار ہو جائے گا یہ تقریبا پانچ مریضوں کی دوائی بنی ہے تو دو بندوں کے لئے اور ایشٹرہ بنی ہے اگر کوئی بیقتی ایسا ہوگا کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس کو کھانے کے لائف ہوگا تو اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے تو جو جو میں نے پہچان اور نشانیاں بتائی ہیں اگر وہ آپ کے حساب سے آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو جس کو زیادہ پروبلم ہو وہ اس کو لے سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا لیکن اس کو بنانے کا طریقہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے ایک عام بیقتی سے تو بنے گا نہیں اور حکیم لوگوں کو تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو جانتے ہیں بنانا ان اس کے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے سوانڈ بھسم ایک نمبر اچھی کوالٹی کی بنا کر سوانڈ بھسم اس میں ڈالی ہے چاندی بھسم ڈالی ہے لوہ بھسم ڈالی ہے ابرک بھسم ڈالی ہے بنگ بھسم ڈالی ہے یعنی کستاقلی اور اس میں ہم نے شد گندک بھی ڈالی ہے مرجان اور مروارید بھی اس میں ڈالے ہیں ہم نے اور ایک نمبر کی کشمیری زافران ڈالی ہے باقی ہم نے اس میں لونگ جو ہم نے دھتورے میں بنائی ہے جائفل جو ہم نے دھتورے میں بنایا ہے دالچینی اور امبر ایک نمبر کوالٹی کا امبر بھی اس کے اندر موجود ہے یہ سارے اس کے سمان ہیں جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں یہ ایک بہترین مغلص بھی ہے اور ایک بہترین محرک بھی ہے تو جو بھی دوست اس کو لینا چاہے وہ مجھ سے سمپر کر سکتا ہے صرف دو بی اکتیوں کو ملے گا اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی اس کا وجٹ دیکھا جائے گا اگر اس کے لائق ہوگا تو اس کو دیں گے ورنہ منا کر دیں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ مریضوں کو ہینڈل کرنا نہیں ہے یا اپنی دکانداری کرنا نہیں ہے ہمیں ہے لوگوں کو صحیح راستہ بتانا ہمارا کام تو یہاں تک ابھی تک میں نے جو بھی نسخے دیئے ہیں بنانے کو طریقہ لائق دکھایا ہے سارے نسخوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں یہ نسخہ توڑا مشکل تھا اس لئے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں ضرورت پڑے گی تو بتا بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس نسخے میں جتنی بھی اکسیری چیزیں بنی ہیں یہ سب الگ الگ بنائی جاتی ہیں پھر ان کو ایک بے الگ سے ایک جگہ میں مشرن بنا کے ایک مرکب بنائی جاتا ہے تو ساری چیزوں کے الگ الگ پھر ویڈیو لانی پڑے گی پھر ایک ہفتہ پندرہ جن تو اسی میں گزر جائیں گے اس لئے ہمارا ٹوپک جو چل رہا ہے وہ دوسرا چل رہا ہے تو ٹوپک سے ہٹ کر یہ ویڈیو ہو رہی ہے